حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جب انہیں وہ مجلس مل جاتی ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو آکے کہتے ہیں کہ ادھر آجو ادھر آجو یہ ہے وہ جگہ جو تمہاری مطلوب ہے یعنی تم جس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے یہ وہ جگہ ہے اور جب وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے اس مجلس میں آکے شامل ہو جاتے ہیں اور فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں ان کے گرد ایک گھیرہ بنا لیتے ہیں راؤنڈ سا بنا لیتے ہیں اور پھر وہ فرشتے ایک فرشتے کے اوپر دوسرا فرشتے اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک کی جو خلا ہے اس ساری خلا کو بھر دیتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے ایک دوسرے کو آپس میں پروں سے بھی کور کر لیتے ہیں اور یہ آسمان تک فرشتے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اس مجلس کو گھیرے میں لے کے اور پھر جب مجلس برخواست ہوتی ہے جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالی ان سے پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ کو خوب بتاتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو یہ فرشتے اللہ تعالی سے حرص کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جس میں بیٹھے ہوئے تیرے بندے تیری تعریف کر رہے تھے تیری حمد بیان کر رہے تھے تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے تیری توحید بیان کر رہے تھے تیری عظمت بیان کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے تو فرشتے ارز کرتے ہیں کہ یہ اللہ دیکھا تو نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے ہیں تو فرشتے ارز کرتے ہیں کہ یہ اللہ اگر یہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ آپ کی تعریف اور آپ کی عظمت بیان کرتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا سوال کر رہے تھے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے تو فرشتہ ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے تو فرشتہ ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے ہیں تو فرشتہ ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اس کی طلب میں اور بھی زیادہ شدید ہو جاتے اور بھی زیادہ شدت سے اس کو طلب کرتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے تو فرشتہ ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے تو فرشتہ ارز کرتے ہیں کہ نہیں جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جھانم کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے تو فرشت سے ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اس سے بچنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت کرتے اور بھی زیادہ اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے اور پھر فرشت سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تجھ سے بخشش بھی مانگ رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور یہ جو مانگ رہے تھے میں نے ان کو عطا کیا اور جس چیز سے یہ جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو اس سے پناہ دی یعنی بخشش بھی ہوگی جنت بھی کنفرام ہوگی اور جہنم سے نجات بھی ہوگی اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو پھر فرشت سے کہتے ہیں کہ یا اللہ لیکن ان لوگوں کے درمیان میں فلاں فلاں شخص جو بیٹھا ہوا تھا وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ یہ آپ کا تذکرہ سنیں یا آپ کا ذکر سنیں بلکہ وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا اور وہ بڑا گناہگار ہے وہ اتنا گناہگار بند ہے وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا وہ ان کے پاس اس مجلس میں اللہ کا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہ سکتا تو یہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی اور اس حدیث میں بہت سے چیزیں ہیں جو آپ پتہ لگتی ہیں سب سے پہلی چیز کیا آپ پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور اللہ کے فرشتے جو زمین پہ ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں ایک تو وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین جو ایک دائن طرف اور ایک بائن طرف جو رائٹ سائیڈ والا ہے وہ نیکیوں لکھتا ہے جو لیفٹ سائیڈ والا ہے وہ گناہ لکھتا ہے رائٹ سائیڈ والا اکثر ہی فارغ بیٹھا ہوتا ہے اور لیفٹ سائیڈ والا کا آور ٹائم چل رہا ہوتا ہے لیکن یہ کیا ہے یہ یہ دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ فرشتے اور ہوتے ہیں جن کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالی نے حفاظت کے لئے فرشتے بنایا ہے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالی نے اس انسان کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اور یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کو مختلف قسم کی جو بلائیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی جو چیزیں آ کے ان οποیٰ پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ فرشتے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں ان چیزوں کے اگینسٹ تو یہ کیا ہے یہ بھی فرشتے اللہ تعالی نے ہر انسان کے ساتھ رکھے جو حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے یہ فرشتے کہ جو زمین پہ گھومتے رہتے ہیں تو کیا ہے کہ بہت سے فرشتے ہیں تو یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ کچھ مجالیس کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن وہ کون سی مجالیس ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ ان مجالیس کی تلاش میں نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ بیٹے ہوئے سیل فونز کی باتیں کر رہے ہیں نئے فیشن کی باتیں ہو رہی ہیں موویز کی باتیں ہو رہی ہیں ڈرامناز کی باتیں ہو رہی ہیں پولیٹکس ڈسکس ہو رہی ہیں فیملی ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں کرنٹ افیرز ڈسکس ہو رہے ہیں ان مجالیس کی تلاش میں نہیں ہے ایون بزنس کی ریلیٹڈ ڈسکشنز ہو رہی ہیں یہ ان مجالس کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو یہ مجالس بڑی اہم ہے باقی جتنی مجالس ہیں فرشتوں کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے ان فرشتوں کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ لوگ اللہ کی بات کریں حالانکہ فرشتے تو فرشتے تو پہلی بخشے بخش ہیں ان کے تو ظاہرہ بخشش ہی ہے اللہ تعالیٰ وہ تو اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتے ہی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سوچیں کہ ان فرشتوں کو بھی ایسی مجالس کی تلاش رہتی ہے اور ایسی مجالس کی امپورٹنس کا پتہ لگتا ہے کہ یہ گیدرنگز جو ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر تو کتنی امپورٹنٹ ہے کہ فرشتے ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ فرشتے ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر کیا پتہ لگتا ہے کہ اس مجلس کے اندر ڈسکشن کیا ہو رہی ہے اس کا بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ مجالس جہاں پہ کیا ہو رہا ہے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے اللہ کی تصویح کی جارہی ہے اور جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے جہنم سے پناہ مانگی جارہی ہے اللہ سے بخشش طلب کی جا رہی ہے سو مقصد کیا ہے اس مجلس کا کہ انسان اپنی آخرت کیلئے فکر مند ہے اللہ کی بڑائی اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کی تعریف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کی بزرگی اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے جنت کا سوال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہو گا تو اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں ظاہر ہے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جہنم سے نجات عطا فرما دے تو یہ وہ مجلس ہے جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے اور ایسی مجالس کے لیے کیا ہے کہ فرشتہ مجالس کو گھیر لیتے ہیں